طابق کام کرے تو وہ یقیناً کامیاب ہوتی ہے میں یہاں پر نرندر موڈی کا ذکر کروں گا ہمارے لیے قابل نفرت ہے وہ پاکستان کے لیے کشمیر کے لیے وہ ہمارا دشمن ہے اور کوئی ہمارے دلوں میں اس کے لیے کوئی عزت نہیں ہے لیکن اگر ہم اس کے کام دیکھیں جو اس نے اپنے ملک کے لیے کیا ہے تو ہم اسے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اگر دشمن بھی کوئی اچھا کام پاکستان کا ایک ایسا انٹی انڈیا انکر جو انڈیا کے پرائیم منسٹر موڈی کو کافی مطلب باسک میں اگر آپ اس کے ویڈیو دیکھیں گے اور اس ویڈیو میں بھی اس نے ایسی بات کیا کہ ہم موڈی اس کو ہیٹ کرتے ہیں لیکن اس کی پالسیز کو وہ پسند کرنے لگا ہے اور یہ پالسی آپ کو بتا دوں ہے کیا جو روپے ڈیبٹ کارڈ اور ڈیجیٹل انڈیا آپ کو یاد ہوگا جب بھارت میں لانچ ہو رہا تھا اس ٹائم پر اس کا لوگوں نے کافی مجاگ بنایا تھا پیسلی مجھے پی چترمبن کا ایک بیان یاد ہے جو سدن منہوں نے بولا تھا کہ یہ چیزیں کبھی بھارت میں سکسیسفل ہو ہی نہیں سکتی آپ اگر جا کر سرچ کریں پی چترمبن on digital india ایسا کو سرچ کریں یوٹیوب پر آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گا اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے اگر آپ digital india کو دیکھیں دوستو آپ کو پتا ہوگا آپ کسی بھی شاپ میں جائیں بھارت کے آج کل چھوٹے چھوٹے گاؤں تک میں وہاں پر بارکوڈ ملے گا اس میں فون پے بھیم یا پھر پی ٹی ایم اور گوگل پے جتنے بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے بارکوڈ آپ کو مل جائیں گے ایمازون پے اور بہت سارے حالانکہ آپ کو پتا ہے بھارت سرکار کا جو اوفیشیل ہے وہ بھیم ہے بھی ایچ آئی ایم اس کا بھیم کا فل فارم بھی ہے کچھ جو کی وہ آلے بھیم سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے مہا بھارت کے بھیم سے یا پھر جو ایک جائے بھیم چلتا ہے اس سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے اس کا فل فارم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ جو ڈیجیٹل انڈیا بھارت اس میں جو ٹرانسفر کرنے کے معاملے میں دنیا میں نمبر ون ہے چائنہ سے زیادہ دنیا کے سارے دیسوں سے زیادہ آپ سمجھ سکتے ہو تو یہ چیز تو مجھے بہت زیادہ مطلب ایک سکسیسفل دکھ رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ سیکشن میں جرور اپنی رائے دیں پلیس چل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور یہ ویڈیو کر رہا ہو تو اس سے سیکھ لینا چاہیے نریندر مودی نے بھارت کا وزیعظم بننے کے بعد نیشنلزم کا پرچار کیا اور اس نے جو بھارت نواز جو پولیسیز ہیں ان کو وہ لے کے آگے بڑھا کشمیر پر پوری دنیا نے اس کی لانتان کی سب نے پتہ نہیں کیا کچھ کا لیکن وہ بندہ ٹس سے مس نہیں ہوا ہمارے وزیعظم صاحب بھی بات کرتے ہیں نیشنلزم کی بات کرتے ہیں پاکستانیت کی بات کرتے ہیں ماضی کے جو لیڈران تھے ان سے زیادہ بات کرتے ہیں لیکن عملی طور پر کیا ہوا عملی طور پر تو ہم نیشنلزم کی بنیاد پر کوئی پولیسی نہیں دیکھتے لیکن میں پہلے آپ کو انڈیا کا یہ کچھ بتاؤں گا جس میں آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس کے باوجود کہ انڈیا امریکہ کی گود میں بیٹھ گیا جا کے اپنے جو مفادات ہیں ان کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہے اور میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں سیکھنا چاہیے ان سے کہ کس طریقے سے آپ جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ بھلے آپ تعلقات رکھیں لیکن اپنے جو مفادات ہیں اس کا تحفظ کیسے کرتے ہیں ہم سب مارکٹ میں جاتے ہیں ہم سب کے پاس یہاں پر پاکستان میں بھی ویزا کارڈ ہے ماسٹر کارڈ ہے عام بندے کے پاس ہے جو اب بینکنگ کرتا ہے اور جا کے وہ اس کارڈ سے پیمنٹ کرتا ہے جاو بھی ہم جہاں پر بھی اس کارڈ کو استعمال کرتے ہیں اس کی ایک فیز ہے اور وہ ساری فیز جو ہے وہ ان امریکن کمپنیز کو جاتی ہے ہمارے ہاں اپنا کارڈ کوئی نہیں ہے ہم یہ ویزا ماسٹر امریکن ایکسپریکس یہ کارڈ استعمال کرتے ہیں بھارت میں بھی یہی صورتحال تھی لیکن نرندر مودی نے دوہزار سولہ سترہ نے اس بات کا پرچاس شروع کیا کہ بھارتیوں کو وہ کارڈ استعمال کرنا چاہیے جو بھارت کے اندر بنا ہو دومیسٹک کارڈ ہو یہ ویزا اور ماسٹر کارڈ کا ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اس بات پر اس نے یہ آرگومنٹ دیا اپنے ملک کے شہریوں کو کہ دیکھیں ہر بھارتی جو ہے وہ بورڈر پر جا کر نہیں لڑ سکتا وہ بندوق اٹھا کر بھارت کی حفاظت نہیں کر سکتا لیکن آپ اپنے ملک کی خدمت کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے ملک کا جو دومیسٹک کلی بنا ہوا جو کارڈ ہے آپ اس کو استعمال کریں بلکل اسی طرح جیسے بھارت کے اندر ابھی بھی سب سے زیادہ اور سب سے بڑی پاپولر کار جو ہے وہ ماروتی کار ہے جو بھارت کے اندر بنائی جاتی ہے ان کے وزراء بھی اس میں سفر کرتے ہیں اور ان کے بڑے بڑے جو ہائی اپس ہیں وہ اس گاڑی میں سفر کرنا کوئی ان کو پرابلم نہیں ہے لیکن کیونکہ وہ بھارت کے اندر بنتی ہے تو بھارت جو ہے وہ ذرہ مبادلہ یعنی وہ جو ڈالر کی جو اس پر ڈیپینڈنس ہے اس سے وہ بچتا ہے اس میں میں یہ بات کر رہا تھا ویزا اور ماسٹر کارڈ کی جب نرندر مودی کی یہ بات بھارتیوں نے سنی تو انہوں نے اس پر عمل درامت کرنا شروع کیا دوہزار سترہ میں یہ جو ان کی جو تقریبا آپ یہ سمجھیں نو سو پچاس ملین ڈالر کا کاروبار ہوتا ہے اس میں ایک بلین کا تقریبا جو یہ کارڈز ہیں صرف سترہ پرسنٹ یہ جو بھارت کا اپنا کارڈ تھا جس کو روپے کہتے ہیں صرف سترہ پرسنٹ مارکٹ اس کے پاس تھی لیکن دوہزار بیس میں یہ مارکٹ جو ہے وہ تقریبا ستر پرسنٹ تک ہو گئی اور اس پر جو ویزا کمپنی ہے اور جو ماسٹر کمپنی ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر امریکہ کے صدر سے اس بات کی شکایت کی کہ ہمیں جناب وہاں پہ لیول پلائنگ فیلڈ نہیں مل رہا یعنی اندر مودی نے آ کے یہ بات کر دی ہے کہ اگر آپ بھارتی ہیں اگر آپ نیشنلسٹ ہیں اور اگر آپ بھارت کے ساتھ اپنی محبت جتانا چاہتے ہیں تو آپ جو بھارت کے اندر بنا ہوا کارڈ ہے اس کو استعمال کریں تاکہ جو اس کی فیس ہے وہ بھارت کے استعمال میں آئے اور یہ آپ اس طریقے سے اپنے ملک کی مدد کر رہے ہوں گے اور یہ بالکل ایسے ہی ہوگا کہ جیسے بندوق اٹھا کے آپ اپنے بورڈر پر اپنے ملک کا تحافظ کر رہے ہیں اور پھر اس میں میں آپ کو بتاؤں جو یو ایس ٹریڈ ریپریزنٹیٹیو ہیں کیتھرین تائی ان کا نام ہے انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر بھارت میں آ کر اس پر گفتگو کی اور بھارت کو اس بات کا بتایا کہ جناب یہ ہماری کمپنیاں جو ہیں ان کو تو کوئی بزنس نہیں مل رہا آپ نیشنلزم کا پروموٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے بھارت میں یہ کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں اپنے کارڈ کو ہی وہ پروموٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے جو ایک فیز جو تھی جس کے نتیجے میں کئی یعنی لاکھوں ڈالر جو ہیں کڑرون ڈالر جو دوسری امریکن کمپنیوں کو باہر جا رہے تھے وہ اب بھارت کے اندر رہ رہے ہیں یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم سب یہ کر سکتے ہیں اگر آج ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم پاکستان کے اندر بنی ہوئی چیزوں کو استعمال کریں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ جو ابھی ڈالر کا ریٹ ہے جو ڈالر ڈیپینڈنس ہے اس میں بہت کمی ہو جائے گی لیکن یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں جب ہماری لیڈرشپ اس کی آکے اس کی تلقین کرے اور یہاں پر میں آپ کو بات بتاؤں ہماری لیڈرشپ کیوں نہیں یہ کہتی اس لیے نہیں کہتی کہ ان کمپنیوں کا یہ جو بڑی بڑی کمپنی ہیں ان کا جو باہر کی جو حکومتیں ہیں ان پر بڑا اثر ہے مثلا امریکہ کی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ بہت زیادہ انفلوئنس کرتی ہیں اپنے سیاسی نظام میں اور اپنے صدر پر وہ اثر انداز ہو سکتی ہیں تو یہ لوگ اس گوڈویل کو لوز نہیں کرنا چاہتے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ سٹوج ہیں باہر کے ان کی ہر جو پالیسی ایم ایف پر ڈیپینڈنس کیا ہے ایک بلین ڈالر کیا کر لے گا پاکستان کا لیکن چاہیے ہر طرح کی شرط ماننے کے لیے ہم تیار ہیں ہم بالکل ان کے آگے لمبے لیٹے ہوئے ہیں لیکن میں نے یہ بات آپ کو اس لیے بتائیے کہ جو بھی سیاسی جماعت کے رکن ہیں ورکر ہیں آپ اپنی قائدین کو اپنے پارٹیز ہیڈز کو لکھیں میٹنگ میں یہ بات کہیں اپنے ایم این ایز سے یہ بات کہیں اور میں تمام ایم این ایز کی نظر بھی یہ سٹوری کرنا چاہتا ہوں کہ روپے جو بھارت کا جو ڈومیسٹک کارڈ ہے اس نے ویزا کو اور ماسٹر کارڈ کو بلکل اس کے اس نے گھٹنے وہاں پر ٹکوا دی ہیں اور وہ اب امریکی حکومت جو ہے ان کا کیس لڑ رہی ہے لیکن نرندر مودی وہ بھارت کے لیے اس چیز سے گیو اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہمارے جو حکمران ہیں ہمارے ہاں صورتحال کیا ہے جراب میں آپ کے چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں پالیسی کس طرح بنتی ہے بھارت جب ہونڈا سے ڈیل کرتا ہے ٹیوٹا سے ڈیل کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی منفیکچرنگ بھارت کے اندر ہوگی ہم کیا کرتے ہیں ہم ڈیل کرتے ہیں اسیمبل کرنے کی یعنی پارٹس وہیں پہ بنیں گے ادھر آ جائیں گے اور اس کے نٹ بولٹ کس کے وہ گاڑی تیار کر کے دے دیں گے جب تک منفیکچرنگ نہیں ہوگی یہاں پہ جب تک فیکٹریز نہیں لگیں گی جب تک جو راو میٹریل ہے یہاں سے نہیں خریدا جائے گا تو تب تک یہاں پہ ہمارے لوگوں کو روزگار کیسے ملے گا ہماری انکم میں کیسا اضافہ ہوگا پاکستان کی لیکن ہم یہ نہیں سوچتے ہم کیا کہتے ہیں ہونڈا کے ٹیوٹا کے بھارت کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے وہاں پر وہ منفیکچرنگ پلانٹ ہے وہ بناتے ہیں اس کے پارٹس بھی بناتے ہیں پاکستان میں کیا ہے چاہے وہ سزوکی ہو چاہے وہ ہونڈا ہو چاہے وہ ٹیوٹا ہو ہمارے ہاں کیا ہے اسمبلنگ پلانٹ ہے یعنی خام مال سے مال وہیں سے پارٹس بنیں گے پاکستان میں کیا کبھی سکھیں سکھیں موسیقی